چودہ سب یعنی سینہ ہجری کے جماعت الرولہ کی آج تیرہویں شب ہے اور میرے دھوک کے رشتے کے پوتے حسن رضا التاری کی آج پانچمیں سال گیرا ہے الحمدللہ یہ پانچ سال کے ہوگئے اور یوں کہیے کہ ان کی زندگی میں سے پانچ سال مائنس ہوگئے اللہ کریم ان کو بھی مجھے بھی آج ہی اس صحت کو بھی ہم سب کو نیت بنا دیں اچھے بنا دیں نازی ہو جائے میرے شاکر یہ علم اہدیم کے خزانے سے ہمارا سینہ مدینہ عشق رسول کی دولت سے ہمارا دل مدینہ ہو جائے آمین تو آج حسن رضا کی سالگرے کی خوشی میں ایک توتے کی کہانی سنا تھا سبقہ موز کہانی ایک آدمی نے توتہ خریدا اس کو پنجرے میں بند کیا توتہ بڑا خوشی لانی کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ ہو بولتا تھا تو اس کو مالک کو بڑا مزہ آتا تھا کہ لائے ایک دن ایک توتہ پنجرے کے باہر اس کے پاس آگے بھی لیا اور کچھ ٹائے ٹائے کر کے چلا گیا تھا وہ ادھر چلا گیا اڑ گیا اور ادھر یہ پنجرے والا توتہ جو تھا اس نے بولنا مند کر دیا اب مالک پریشان کوشش کر رہی ہے جس نے خریدا تھا وہ توتہ بنتا ہی نہیں تھا اب یہ تنگ آ گیا کہ میں تو اس کی آماد اچھی تھی اور یہ بولتا اچھا تھا تو مجھے لطفاتا تھا اب یہ بولتا نہیں تو میں نے کس کام کا میں کہا اس کو دانے کے نام کو مفت کے تو اس کے پنجرہ کھول دیا کہ جیسے باہر اڑا دیا اس کو توتہ اڑ کے اونٹھی جلہ بیٹھ گیا اور اس نے بولا کہ اب جاتے جاتے میں تمہیں اصل بات بتا تھا چلو کہ جس کو تم میرا گانا اور وہ اچھی آواز ہے اور کچھ شہدانیاں سمجھ دیتے تھے نا حقیقت یہ تھی کہ میں اس قید کی وجہ سے صدمے میں تھا کہ مجھے میرے خاندان چیک کمیزے سے میں جدہ ہو گیا اور پنجرے میں بند ہو گیا ہوں تو میں رونا دونا کرتا تھا اپنا وہاویلہ کرتا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ میں اچھا اچھا بول رہا ہوں تو یہ میرا دوست آیا اور اس نے مجھے بولا کہ دیکھ اگر تجھے آزادی چاہیے نا تو ایک چھو سو سو تم کچھ بولو من تم بولتے ہو تو یہ تمہاری قید اور طویل ہوتی جائے گی تو یوں میں نے بولنا چھوڑ گیا چھوڑ دیا کہ واقعی ہو چپ رہنے میں نجات ہے تو مجھے تم نے عذاب کر دیا الحمدللہ تو حسن بدا حجیو صدر دا اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ چپ رہنے میں نجات ہے اور حضی زباق میں بھی ہے فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمت النجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی الحمدللہ تو للا ضرورت بولنے سے بچنا چاہیے اور کم بولنا چاہیے اور توتے کی کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کوئی مسلمت آئے پریشانی آئے تو ہو آویلہ کرنا شو شرابے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتا توتا یہ کر رہا تھا تو یہ کیج میں پسا ہوتا تو اپنی مسئبت کا تذکرہ کرنے کے بجائے سمر کرے تو اس کا آجن ملتا ہے مٹھا مٹھا تو توتے کو مٹھا مٹھا آجن ملیا خاموشی جا اور یہ آزاد ہوگی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ یہ سارا ثواب خلوفہ راشدین امہت المؤمنین اور ہر صحابی النبی کو انہیت فرمائے آمین اللہ علیہ وآلہ آج میرے دوب کے رشتے کے پوتے حسن نزا کی سالگرے کی خوشی میں ہم نے ہر صحابی نبی کے عصال صاحب کے لئے نیاز کی ترقیب کی ہے اللہ علیہ وآلہ قبول فرمائے اور حسن نزا کو بھی اور میرے پوتے حاجی و سید رضا کو بھی علیم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا آمین ساری امت کے لئے راحت کا بائد آمین خدمت گزار بنیں آمین خود نیکی کی دعوت کی دمیں بچائیں آمین آمین بجاغن بجنبی سلطہ اللہ علیہ وآلہ سلطہ